سلجوکی محل کے کمرے میں ترکان خاتون اپنے کمرے میں ٹیار ہی ہوتی ہے اسی دوران وہاں امیر تاجر ملک آتا ہے اور ترکان خاتون سے کہتا ہے میں نے بشولو خاتون کے مطلق مکمل تحقیقات کی ہیں ترکان خاتون محل میں کام کرنے والوں کے بارے میں اس کے مطلق کوئی سراح نہیں ملا اور نہ ہی دستاویزات میں اس کے بارے میں کوئی خاص معلومات ہے مگر مجھے تحقیقات کے مطلق کچھ نئی معلومات مصہول ہوئی ہیں کافی زیادہ تلاش کے بعد میں بشولو خاتون کی قبر تک پہنچ گیا ہوں وہ قبر یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے یہ کہہ کر تاجر ملک اپنے ہاتھ میں نقشہ ترکان خاتون کے حوالے کر دیتا ہے نقشے کو دیکھ کر ترکان خاتون کہتی ہے میں اس جگہ پر جا کر دیکھوں گی کہ وہ قبر اسی کی ہے یا کسی اور کی فوراں جانے کی تیاری شروع کرو یہ سن کر تاجر ملک وہاں سے چلا جاتا ہے ادھر دوسری طرح سلطان ملک شاہ ابو حمد غزالی کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں سلطان ان سے کہتے ہیں میں نے تخت و تاج سلطنت ان کو اپنے ہوتوں کی طرح چمکتے ہوئے جمع کر دیا مگر میرے پاس ایک قیمتی راز ہے نہ میں اس کو خود برداشت کر سکتا ہوں اور نہ اس راز کو میں پوری دنیا کو بتا سکتا ہوں لیکن مجھے تھا کہ میں نے صحیح کیا مگر صحیح کی وجہ سے انسان کو اتنی زیادہ تکلیف کیوں جننی پڑتی ہے شیخ سلطان کی بات سن کر شیخ حمدانی کہتے ہیں کچھ لوگوں کا راستہ ازمائشوں سے بھرا ہوتا ہے آپ جو فیصلہ کرتے ہیں وہ اللہ کی رضا کی خاطر اور اس سلطنت کی خاطر کرتے ہیں اسی وجہ سے آپ کا بوجھ وزنی ہے خواہشات کو برداشت کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے مگر اس ازمائش کا پھل میٹھا ہوتا ہے آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ کون سا پھل ہے جان لے کہ آپ کا راز اپنے اندر اور بہت زیادہ رازوں کو چھپائے ہوئے ہیں وہ راز اپنے اندر توحید کا پرچم اٹھائے ہوئے ہیں جو اندیروں سے خوف کو نکال دے گا اور اس کے دامن کو مظلموں کے لئے چھوڑ دے گا انشاءاللہ وہاں پر ایسے پھل ہوں گے جو دنیا میں مضبوط بنیاد رکھیں گے اس پر سلطان کہتے ہیں انشاءاللہ اس پر ہم صبر کریں گے اور اس صبر کا پھل بہت زیادہ پائیں گے ادھر دوسری طرح ترکان ختون اور تمی ادھر دوسری طرح سلجوکی محل میں ایلچن ختون غصے سے کھڑی ہوتی ہے اور بلند آواز سے کہتی ہے تم ایسی حمد کیسے کر سکتے ہو ابو القاسم ایلچن ختون کے اس طرح بولنے سے سلطان غصے سے بڑک جاتے ہیں اور غصے سے کھڑے ہو کر کہتے ہیں آپ اپنی حال سے آگے بڑھ رہی ہیں ایلچن ختون یہاں فیصلہ کرنے والا میں ہوں یہ سن کر ایلچن ختون کہتی ہے شیر کی دوستی شینی سے ہوتی ہے لومر کو دوست نہیں بنایا جا سکتا میرے سلطان پھر امیر ابو القاسم کہتا ہے میں تمہاری نیت جانتا ہوں امیر ابو القاسم یہ دمشقی اولاد کو اپنی مٹھی میں کرنے کے لیے تمہارا آخری حملہ تھا مگر تم خالی ہاتھ رہ جاؤ گے یہ سن کر سلطان غصے سے گرجتے ہوئے کہتے ہیں بس بہت ہوا لیکن ایلچن ختون بھی بلند آوا سے کہتی ہے یہ جگہ میرے مستقبل بھی قابل نہیں ہے یہ کہہ کر ایلچن ختون وہاں سے چلی جاتی ہے ادھر دوسری طرح بحرام کہتا ہے اس کے لیے تمہیں تھوڑا سبر کرنا ہوگا سنچار مگر حمد فکر مت کرو ملاقات کا دن زیادہ دون نہیں ہے آپ تم آرام کرو اور حضرت اللہ کے سامنے پیش ہونے کی وجہ سے جو باقی سارے دن ہے اپنی مرضی سے گزارو اس کے بعد رستم وہاں کے ساتھ وہاں سے چلا جاتا ہے پھر سنچار کہتا ہے جب یہ ملاقات کا دن بتائیں گے تب ہم ان پر حملہ کریں گے ارسلان تاش ہمیں ایک لمحے کی بھی غلطی نہیں کرنی ہوگی پھر ارسلان تاش کہتا ہے ابو حمد گزالی کا کیا بنا کیا وزیراعظم کو بھیجے کے پیغام پہنچ گیا تھا یہ سن کر سنچار کافی پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے جو بھی ہوا آن قریب اس کا پتا چل جائے گا ایلچن خاتون غصے میں اپنے کمرے میں داخل ہوتی ہے اور کہتی ہے میں جانتی ہوں اس گندے کھیل کے پیچھے وہ گندی نگاہوں والی ترکان خاتون ہے مگر وہ زلیل ابو القاسم ایسی غلطی کبھی نہ کرتا اس پر ترکان خاتون کی ملازمہ فردوس کہتی ہے اگر اس پر سلطان ملک شاہ نے ہاں کر دی اور امیر ابو القاسم کے ساتھ تمہاری شادی کا فیصلہ جاری کر دیا تو پھر کیا ہوگا یہ سن کر ایلچن خاتون کہتی ہے میں یہاں سے دلہن کے لینگے کی بجائے یہاں سے مر کر کفا میں جانے کو ترجیح دوں گی مگر اس زلیل کے سامنے کبھی اپنی گردن کو نہیں جھکاؤں گی ادھر دوسری طرح صبح کے وقت سنچار شیخ عمر خیام کے گھر کے باہر وزیراعظم سے ملتا ہے وزیراعظم سنچار سے کہتے ہیں کوئی تمہارے انتظار میں ہے یہ کہہ کر وزیراعظم سنچار کو اچھ جگہ لے کر جاتے ہیں جہاں پر ترنہ خاتون سنچار کا بے دردی سے انتظار کاری ہوتی ہے ترنہ خاتون کو دیکھ کر سنچار بہت زیادہ خوش ہوتا ہے ترنہ خاتون کہتی ہے اللہ کا شکر ہے کہ تم خریہ سے ہو جب تم نتیپن نہیں آئے تو مجھے لگا تمہیں کچھ ہو نہ گیا ہو یہ کہہ کر ترنہ خاتون اس لمحے کو یاد کرتی ہے جب وہ جانے کے لئے مڑی تھی تو اسے وہ رمال دکھائی دے گیا تھا جو رمال اس نے سنچار کو دیا تھا رمال کو دے کر ترنہ خاتون نے وہ رمال پانی میں سے اٹھا لیا تھا دوسری طرف حسن سبا جنگل میں سادی کے ساتھ بیٹا ہوتا ہے اور وہ غزالی کی موت پر شکو شبہات کرتے ہوئے کہتا ہے غزالی کو ابھی تک دفن نہیں کیا گیا ہمیں اتنا زیادہ انتظار کروانا نہ ممکن ہے پھر سادی کہتا ہے آپ کا مطلب ہے کہ غزالی مرا نہیں ہے یہ سن کر حسن سبا کہتا ہے میرا شک پکتا ہے ہم یہ ظاہر کر کے رہیں گے کہ غزالی مرا نہیں ہے کہ نہیں سادی کہتا ہے سربرا نے آپ کو اس معاملے سے اور اس کام سے منع کیا ہے یہ سن کر حسن سبا غصے سے کہتا ہے اگر غزالی مرا نہیں تو پھر جس شخص نے غزالی پر تیر چلایا تھا وہ اس کھیل کا منصوبہ اور حصہ ہو سکتا ہے اور جسوس بھی اور ہمارے درمیان وہی جسوس ہوگا اگر یہ سچ ہوا تو سلجوگ جل سے جل ہمارے خلاف کاروائی کریں گے ان سے پہلے ہمیں حرکت میں آنا ہوگا سادی اور اس کھیل کو بے نکاب کرنا ہوگا اس پر سادی کہتا ہے اور امیر خیام کے گھر میں داخل ہونا ناممکن ہے یہ سن کر سبا کہتا ہے اگر ہم اندر داخل نہیں ہو سکتے تو ہم ان کو باہر نکالیں گے یہ کہہ کر سبا اپنے قریب ایک چونٹیوں کے بل میں ایک جلتا ہوا انگارہ ڈال دیتا ہے تو اس میں موجود اندر چونٹیاں باہر زمین کے آ جاتی ہیں اور دور لگانے لگ جاتی ہیں ادھر دوسری طرح محل میں پھر دوست ترکان کے پاس آتی ہے اور اس سے کہتی ہے آپ کا شک درست ثابت ہوا بزار میں موجود کپڑے کا تاجر انہی کا جسوس نکلا جسوسی کرنے والی بچی نے بتایا ہے کہ وہ بہت جل اپنے بھائی کلچر سلان کو تلاش کر لیں گے اس پر ترکان خاتون کہتی ہے وہ کپڑے کا تاجر اب ہمارے حکم پر چلے گا تاجر ملک کو فوراں میرے پاس بھیجو یہ سن کر فردوس وہاں سے چلی جاتی ہے ادھر ملک تبار اپنے کمرے میں بیٹھ کر تیر کمان ٹھیک آ رہا ہوتا ہے گوھر خاتون تبار سے کہتی ہے میں دیکھ رہی ہوں آپ نے امیر ابو القاسم کو اس کی حد اور اس کی عزت کیسے دکھائی جب تک آپ ایسے رہیں گے محل میں ہر کوئی فرما بردار رہے گا اس پر تبار کہتا ہے بابا نے مجھے ایک اہم فرد سنپا ہے ہم جس شہر پر حکمرانی کرنا چاہتے ہیں رفتہ رفتہ ہم اس کی جانب بڑھ رہے ہیں اور اس کو انقریب فتح کر لیں گے ادھر دوسری طرح ترکان خاتون تاجر ملک کے ساتھ اس قبر پر کھڑی ہوتی ہے جس کو وزیراعظم نے بشولو خاتون کی قبر سمجھ کر قبر بنایا تھا تاجر ملک قبر کو دیکھ کر کہتا ہے اس قبر پر بہت زیادہ پودے اور جڑی بوٹیاں اگ چکی ہیں لگتا ہے کہ کئی سالوں سے اس قبر پر کوئی نہیں آیا اس پر ترکان خاتون تاجر ملک سے کہتی ہے مگر یہ قبر اس جگہ پر کیوں ہے اس کے بعد ترکان خاتون وہاں قریب مجود جونپڑی کی طرف دیکھ کر کہتی ہے کیا بشولو خاتون جلہ وطنی کے بعد اس گھر میں رہی ہوگی میں اس گھر میں جا کر اس کو دیکھنا چاہتی ہوں اس کے بعد ترکان خاتون تاجر ملک اور فردوس اس کی ملازمہ اس گھر کی طرف بڑھ جاتے ہیں دیکھنے موسیقی